موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں کرونا وائرس کے بہران کو دیکھتے ہوئے موڈی حکومت نے گوشتہ ہفتے خریب 21 لاکھ کورو کے پاکیج کا اعلان کیا تھا ملک کے سامنے اس پاکیج کے فائدے وزیر فائننس نرمالا سیترمن نے بتا چکے ہیں اب ریزو بینک آف انڈیا کے گورنر شکتی کان داس نے ریپو ریٹ کٹوٹی کا اعلان کیا ہے آر بی آئی کے گورنر نے کہا کہ پچھلے تین دن میں ایم پی سی نے ملکی اور عالمی ماحول کا جائزہ لیا اس کے بعد ریپو ریٹ میں 0.40 فیصد کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے لاکڈان میں یہ دوسرا موقع ہے جب آر بی آئی نے ریپو ریٹ پر خینچی استعمال کی ہے اس سے قبل 27 مارچ کو آر بی آئی کے گورنر نے 0.75 فیصد کمی کا اعلان کیا تھا اس بار بینکوں نے خرص پر سوت کی شرعہ کو کم کر دیا تھا یہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی ای ایم آئی بھی پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے مغری بنگال میں توفان امفان کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی ہے یہ گوریشتہ 233 سالوں میں یہاں کا سب سے خوفناک توفان ہے دوسری طرف وزیراعظم نیندر موڈی آج امفان سے متاثرہ علاقے کا فضائی سروے کر رہے ہیں مغری بنگال کی وزیراعظم نیندر موڈی سے بنگال آنے کی اپلیل کی تھی اس کے بعد آج وزیراعظم نیندر موڈی دہلی سے بنگال پہنچے اور اوڈیداروں سے ملاقات کی وزیراعظم نیندر موڈی توفان سے متاثرہ مغری بنگال اور اڑیسہ کا دورہ کر رہے ہیں امفان کی وجہ سے ریاست کے جنوبی حصے میں ہوئے نقصان کا جائزہ لیا پی ام موڈی اور محمدہ بنر جی کولکتہ سمیت شمالی اور جنوبی چوبیس پرگنا کے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا کورونا وائرس کے بہران کے درمیان پی ام موڈی پہلی مرتبہ آج دہلی سے باہر آئے ہیں سادو سندوں کی نمائندہ تنظیم اکھیل بارتی اکھارا پریشت نے ملک کے بڑے متھوں اور مندیروں کے ایوام کے لیے فوری طور سے کھولنے کا مطالبہ کیا اکھارا پریشت نے وزیراعظم نیندر موڈی کو باقاعدہ خط لکھ کر مندیروں کو کھولنے کی درخواست کی ہے اکھارا پریشت کا کہنا ہے کہ دو مہینے کے طویل لوگڈاؤن سے مت اور مندیروں کو بھاری معاشی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اکھارا پریشت کا کہنا ہے کہ فنڈ کی شدید خلط کی وجہ سے مندیروں کے سٹاف کو تنخواہ نہیں مل پا رہی ہے اور مندیروں کے رکھ رکھاؤں میں سنگین مشکلات کا سامنا ہے اکھارا پریشت نے پی ایم موڈی سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح لوگڈاؤن کے دوران شہراب کی دکانیں کھول دی گئی کیا مندیروں کا عوام کے لیے نہیں کھولا جا سکتا دکانیں کھولنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ مندیروں کے دروازے بھی عقیدت مندوں کے لیے کھولے جانے چاہیے اکھارا پریشت نے پی ایم موڈی کو لکھے خط میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کورونا وائرس کا زور اب رفتہ رفتہ کمزور ہو رہا ہے مرکزی وزارت داخلہ نے کچھ ریاستوں میں لوگڈاؤن کے رہنوانہ خطوط کی خلاف فرضی کی ریپورٹوں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ریاستی حکومتوں کو خط لکھ کر ان ذابطوں پر سختی سے عمل کرنے کے لیے کہا ہے مرکزی داخلہ سیکریٹری نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیٹ سیکریٹریز کو قط لکھ کر کہا ہے کہ وزارت کو میڈیا ریپورٹوں اور دیگر ذرائع سے پتا چلا ہے کہ کچھ جگہوں پر لوگڈاؤن سے متعلق رہنوانہ خطوط کی خلاف فرضی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومتوں کو اپنی سطح پر تمام ضروری خدم اٹھا کر ان پر روک لگانی چاہیے اور ہدایت پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ریاستوں کو کیورنٹین زون سے کورونا وائرس پھیلنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن خدم اٹھانے چاہیے اس کے ساتھ ہی رات کے کرپیو کو بھی سختی سے نافذ نہ کیا جانے کی اطلاع ملی ہے لوگڈاؤن کی وجہ سے کمپنیوں کی آمدنی میں 25 فیصد سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی ہے اور کاروبار کو معامل پر آنے میں ایک سال سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے ایک سروے میں یہ اشارہ ملا ہے کہ لوگڈاؤن کے اثرات تادیر خائم رہیں گے اور کاروباری لحاظ سے معاملات اتنی جلدی بہتر نہیں ہوں گے آن لائن سرمایہ کاری میں مدد فرام کرنے والی کمپنی سکریپ باکس کے ذریعے کیے گئے سروے کوئیڈ وننیس اور آپ کی دولت کے تحت کمپنیوں کی آمدنی اور ملازمت پر لوگڈاؤن کے اثرات کے بارے میں بتایا گیا ہے سروے میں حصہ لینے والے کمپنیوں کے مالکان، ایکزیگٹیو اور حصہ داروں کا کہنا ہے کہ آئندہ جینو مارکیٹ کے لحاظ سے جس کا تعلق بالخصوص کارپوریٹ امور سے ہے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں لوگڈاؤن کے بعد ہر طرح یہ کاروباری سرگرمیاں دھیرے دھیرے شروع ہو گیا اور دھیرے دھیرے رفتار پکڑ گی اس کے لیے پورے ایک سال کا مرحلہ لگ سکتا ہے ہندوستان میں مولک بابا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار تک جا پہنچی ہے ان میں سے آجی سے زیادہ تعداد محض گوشتہ دو ہفتوں میں ریکارڈ کی گئی جبکہ خصوصی ٹرینوں میں بڑے پیمانے پر مجدروں کی نقل و حرکت ہوئی اور کئی افراد بیرونی مالک سے واپس آئے تاہم حکومت نے واضح کیا ہے کہ ہندوستان میں شرعہ اموات عالمی عوصت سے 6.65 فیصد سے نصف سے بھی کم ہیں عدداروں نے دو ماہ کے بعد گھرلو پروازوں کے لئے تفصیلی رہنوانہ ہدایت بھی جاری کی ہے مرکز نے تمام ریاستوں سے کہا کہ وہ لوگ ڈاؤن بشمول رات کے کرفیو پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنائے پونے کے سرکاری ساسون جنرل ہسپیٹل میں کوئیڈ ورنیس مریضوں کے علاج کے لئے پلازمہ تھراپی کا پہلا تجربہ کامیاب رہا ہے ایک سینئر ڈاکٹر نے یہ دعویٰ کیا ایک سینٹالیس سالہ خاتون جو ہائپر ٹینشن اور صحیحت کے دوسرے مسائل سے دو چار تھی اور نازک حالت میں پہنچ گئی تھی اسے دس اور گیارہ میں کو دو مرتبہ پلازمہ تھراپی دی گئی ساسون ہسپیٹل کے ڈین ڈاکٹر ملی دھر تمبے نے بتایا کہ اس مریض کی حالت بہتر بھی اور چودہ دن کے بعد اس کا کرونا وائرس نتیجہ منفی آیا اس خاتون کو کوئیڈ وارڈ سے منتقل کر دیا گیا ہے اور جلد ہی ڈسچارش کر دیا جائے گا پلازمہ تھراپی ایک تجربہ تی طریقہ علاج ہے جس میں کوئیڈ وارڈ سے صحتیاب ہونے والے مریض کے خون سے پلازمہ حاصل کیا جاتا ہے اور کرونا سے متاثرہ مریض کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے ائرلائنز نے فضائی قرائے کے بارے میں حد مقرر کرنے کے بارے میں حکومت کی ہدایت کو خبول کرنے سے اتفاق کیا جس کے ساتھ ہی دو مہینے کے وقت کے بعد پیر سے ایک تہائی گھرے لو پروازیں شروع ہو جائیں گی وزیر شہری ہوابازی نے اشارہ دیا ہے کہ وزارت متصر مسافتی پروازوں کے مسافرین کو کیورنٹائن کرنے کے حق میں نہیں ہے وزارت شہری ہوابازی نے فضائی سفر سے مطالق ہدایت جاری کرتے ہوئے بزرگوں، حاملہ خواتین اور صحت سے مطالق مسائل رکھنے والے مسافرین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی وبا تھمنے تک فضائی سفر نہ کریں تمام مسافرین کو آ رو گیا سے تو آپ کے ذریعے ایک حالف داخل کرتے ہوئے اپنی طیبی تفصیلات فراہم کرنی ہوگی جبکہ کنٹنمنٹ زونز میں رہنے والے افراد کو سفر کی اجازت نہیں ہوگی وزیر دفاع راجناہ سنگھ نے کہا ہے کہ کورونا وابا کی وجہ سے ملک میں لاؤگڈان کے سبب دیگر شعبوں کی طرح دفاعی شعبے میں بھی مینوفیکچرنگ سرگرمیاں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے راجناہ سنگھ نے دفاعی شعبے میں مینوفیکچرنگ سمونسلک آرگنیزیشن ایس آئی ڈی ایم سیڈم اور انتہائی چھوٹے چھوٹے اور درمیانی دردے کے کاروباری اداروں ایم ایس ایم ای کو ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاؤگڈان اور سپلائی چین میں رکاوٹ کے بعد مینوفیکچرنگ کا شعبہ کافی متاثر ہوا ہے اور دفاعی شعبہ بھی اس سے مستشنہ نہیں ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پر دیگر شعبوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اثر ہوا ہے ریاست ٹیمل نیڈو کی اہم اپوزیشن جماعت ڈی ایم کے نے مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ وہ نیوز پرنٹ سے کسٹم ڈیوٹی کو برخواست کر دی جائے اخبارات کے مالکین کی ایک گروپ سے باتجید کرتے ہوئے ڈی ایم کے کے پارٹی صدر نے ایم کے سٹیلن نے کہا کہ اس سنت کو کرونا وائرس سے شدید تری نقصان پہنچا ہے اس لئے اخبارات کو اشتہارات جاری کیے جائیں انہوں نے حکومت سے اشتہارات کی خیمت میں سو فیصد اضافہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا بولی ویڈ کے دباہ انشار سلمان خان نے رمضان میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کی عید کی خوشی برخدار رہے سلمان خان لاکڈ آن کے دولان زیادہ سے زیادہ متاثر آفرات کی مدد کر رہے ہیں انہوں نے اب رمضان کے مہینے میں مزید آفرات کو مدد پہنچانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے انہوں نے اپنی ٹیم سے بات کی وہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ آفرات کو مدد پہنچا رہے ہیں ان دنوں سلمان اپنے فارم ہانس پر ہیں موبئی میں سلمان کی غیر موجودگی میں ان کے والد سلیم خان غریبوں کو کھانا پہنچانے کا کام کی نگرانی کر رہے ہیں سلمان نے اپنی ٹیم سے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں تک ممکن ہو ہر ضرورت مند کو کھانا پہنچایا جائے اتفردیش میں کیورنٹائن کی مدد ختم ہونے کے باوجود ہزاروں افراد کو جبرن کیورنٹائن کے مراقیز میں محروض رکھا گیا ہے بی ایس پی کے رکنے پارلیمنٹ کمر دانی شلی نے آج یہ الزام آئیت کیا اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان تمام افراد کو فوری رہا کیا جائے کیونکہ وہ وبائی بہران کے دور میں خوام و خوان سرکاری مساریخ میں اضافہ کا سبب بنیں گے اتفردیش شیعہ اور سننی وقت بوٹس کی میاد کے اختتام کے ساتھ ہی ان دونوں بوٹس کا کنٹرول عارضی طور پر حکومت اتفردیش کو حاصل ہو جائے گا اتفردیش کے وزیر اقلیدی امور محسن رضا نے تیخون دیا کہ موجودہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بوٹس کے انتخابات میں تاخیر ہوئی ہے اور ان کا جلد انقاد عمل میں لائے جائے گا محسن رضا نے کہا کہ حکومت کی جانب سے تقرور کرتا سی ای اوز دونوں بوٹس کی کارکردگی کی نگدانی کریں گے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے انتخابات کا انقاد کسی خدر تاخیر سے عمل میں آئے گا نئی دہلی سے خریب بوانہ کے حریلوی گاؤں میں شرپسندوں کے ذریعے بارہ مسلم خاندانوں کو جبرن ہندو بنایا گیا ہے اور انہیں دھمکی دی گئی ہے کہ وہ دوبارہ مسلمان نہ بنے ونہ انہیں گاؤں میں نہیں رہنے دیا جائے گا اس کے علاوہ ان لوگوں کو جان سے ماننے کی دھمکی بھی دی جاری ہے اس معاملے پر ایڈوکیٹ انور صدیقی کورٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے گاؤں کے چودری اکرم نے بھی پولیس میں شکایت کی دراصل پندرہ اپریل کو دلشاد نامی نوجوان جماعت میں جانے کے بعد واپس گھر جا رہا تھا تب ہی راستے میں گاؤں کے کچھ شرپسندوں نے اسے روکا اور کرونا پھیڑانے کے الزام میں اس کی زبردست پٹائی بھی کی اور اسے ہندو بننے کا دباؤ بھی ڈالا بعد میں پولیس نے شرپسندوں کے ساتھ دلشاد کے خلاف بھی مخدمہ درس کیا اس کے بعد پوری پلاننگ سے گاؤں والوں نے دلشاد کے گھر والوں کو پکڑ کر مندیل لے گئے جہاں انہیں جبرن ہندو کیا گیا اور گائے کا پشاپ بھی پھلایا گیا اس کے بعد گاؤں کے بارہ اور مسلم خاندانوں کو جبرن ہندو کیا گیا اور ان پر ڈباؤ ڈالا گیا کہ اگر دوبارہ مسلمان بنیں گے تو گاؤں سے باہر نکال دیں گے ایڈوکین انورد صدیخی نے بتایا کہ جب ہمیں اس واقعے کی معلومات ہوئی ہم نے پولیس افسران سے رابطہ کیا اور متاثرین کو خانونی مدد دی انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر پولیس کا رول اچھا نہیں ہے ان لوگوں کو اب بھی دھمکیاں مل رہی ہے اور انہیں ہندو بنے رہنے کو کہا جا رہا ہے اس لئے ہم اس معاملے پر کوٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں بلا آخر کانرس کا سبر متحمل جواب دے گیا اور اس نے اپنی خاص رکنے اسیمبلی عدیتی سنگھ کو پارٹی سے محتل کر دیا ہے رائبر لیلی صدر کی نوائندگی کر رہے ہیں عدیتی پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ مسلسل پارٹی مخالف بیانات دے رہی ہیں اس کی پولیسی پر سرعام مولی اٹھا رہی ہے اور اس کے خلاف سرگرمی مملوی سے بل واسطہ الزامات میں ان کے ذریعے بار بار بی جی پی لیڈران سے ملاقات وزیراعظم موڈی اور وزیراعلا یوگی کی ذاتی اور ان کی حکومتوں کی پولیسی کی خصیدہ خوانی شامل ہیں رائبر لیلی حلقے کے پارٹی انچاز اور کانگریس کے خومی سیکریٹری کئی ایل شرما نے اس کاروائی کی تجدیق کی ہے مولک محبا کورونا ویرس کی وجہ سے ہوئے لاکڈان کے درمیان ماہ رمضان گزر گیا اب جمعید الودا ہے پوری دنیا کے مسلمان رمضان کے آخری جمعے کو اہل فلسطین سے زیادہ اگجتی کرتے ہوئے یوم القدس کے طور پر مناتے ہیں لیکن یہ جمعہ بہت مختلف ہو رہا ہے کیونکہ لاکڈان کی پابندیوں کی وجہ سے کئی ممالک میں جمعے کی نماز کے اجتماع نہیں ہو پائے ایسے میں دنیا کے چند ہی ممالک ہے جہاں جمعید الودا منیا جا رہا ہے ان میں پاکستان، ایران اور انڈونیشیا سرے پھیری سے ان ممالک میں باقاعدہ تقریبات کا انخاط کیا جاتا رہا ہے اور اس مرتبہ بھی ان ممالک کی حکومتوں نے تمام احتیاط بردتے میں جمعید الودا منانے کی ہدایت دی اس سلسلے میں پاکستان میں جمعید الودا اور ایر کی نمازوں کے اجتماعات کے لیے کرونا وائرس کی بابا کے حوالے سے ایس او پی تیار کیا جا چکے ہیں اس سلسلے میں خاص طور پر پاکستانی بنجاب میں احکامات جاری کیا گئے ہیں اور تمام انتظامیاں کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ مثالی طریقے کار نافذ کریں اور اسی کے مطابق اجتماعات منقید کروائیں عزر مصر میں وزارت اوقاف کی جانب سے جمعید کی نماز کے حوالے سے خصوصی ہدایت جاری کی گئی ہے گوشتہ روز جاری نوٹیفیکشن میں کہا گیا ہے کہ نمازیوں کی تعداد صرف 20 ہوگی اور اس میں صرف اوقاف کے کارکران شریک ہوگی ہے اس موقع پر مسجد ایوام کے لیے خطین نہیں کھولی جائے گی اس کے علاوہ مسجد کے صرف اندرونی سپیکروں کا استعمال کیا جائے گا بیرونی سپیکروں کا استعمال نہیں کیا جائے گا تاکہ مسجد کے باہر جمعہ اٹھٹا ہونے سے روکا جا سکے دوسری طرف ایران کے صدر حسن روحانی نے ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے باوجود یوم الخچ کی ریلیوں کو منخط کرنے کا اعلان کیا ہے ریاستی ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ سالانہ یوم الخچ کے موقع پر تہران میں ایک ریلی کا انخط کیا جائے گا ماہرین فلکیات نے سعودی عرب میں اس سال رمضان مبارک کے تیس روزوں کی پیش گوئی کی ہے ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ جمعہ تلویدہ و انتیس رمضان مبارک کو چاند سورج سے قبل غروب ہو جائے گا اس طرح اس روز شوال کا چاند نظر نہیں آئے گا اور ماہ سیام کے تیس روزیں پورے ہوں گے اور ایدل فطر اتوار کو ہوں گی تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کو ماہ جون کی تنخواہیں مکمل ادا کی جائے گی یا گوشتہ ماہ کی طرح کھٹوٹی کے ساتھ تنخواہوں کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کھٹوٹی کا سلسلہ گوشتہ دو ماہ سے جاری ہے اور حکومت کی جانب سے گوشتہ ماہ یہ اشارہ دیا گئے تھے آئندہ ماہ مکمل تنخواہوں کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی لیکن تاحال اس سلسلے میں کوئی احکام جاری نہیں کیے گئے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے محکومہ فائننس کی جانب سے محکومہ مال اور آر ٹی اے کے علاوہ دیگر شعبوں کی آمدنی کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ مختلف محکومہ جات کے ملازمین کی تنخواہوں کے سلسلے میں حکامات جاری کیا جا سکے ذرائقہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ماہ میں کی مکمل تنخواہ کی ادائیگی کی حکمت عملی تیار کی جاری ہے ان کافی کوششوں کے باوجود حکومت کی جانب سے بجٹ کو بہتر نہیں بنایا جا سکا ہے جس کے سبب مکمل تنخواہوں کی ادائیگی ہنوز مشکوک ہے جبکہ تنخواہوں کی اجرائی کی سلسلے میں محکومہ جاتی سطح پر بلوں گے جمع کروانے کا عمل شروع کیا جا رہا ہے تلنگانہ میں جمعیرات کو ایک دن میں کرونا کے نئے 38 پوزیٹیف کیسز پائے گئے ان میں 26 کا تعلق جی ای ایم سی حدود سے دو کا رنگہ رینڈی سے بتایا گیا جبکہ دس مایکرنٹ مزدور ہیں علاوہ آج ایک دن میں 23 مریضوں کا علاج و صحتیابی کے بعد گھر جانے کے اجازت دے دی گئی ریاست میں اب تک جملہ 1699 کرونا پوزیٹیف مریض پائے گئے جن میں 1036 مریضوں کو علاج کے بعد گھر بھیج دیا گیا ہے مساجدوں میں پانچ افراد کو نماز کی جو اجازت ہے ان شرائط کے ساتھ ہی نماز عید الفطر ہوگی اور قدبہ دیا جائے گا لیکن عام داخلے کی اجازت حاصل نہیں رہے گی شہر کے مختلف مساجد کی کامیٹیوں کی جانب سے نماز کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کی جارہی تھی انہی کے ساتھ نماز عید الفطر ادا کی جائے گی اور عام داخلے کی اجازت نہیں رہے گی مساجد کے ذمہ داران کی جانب سے اس مسئلے پر علماء سے مشافرت بھی کی جارہی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ پانچ افراد کے ساتھ نمازوں کی جو اجازت ہیں وہ برخرار ہیں پانچ افراد نماز پنجگانہ اور جمعے کی طرح نماز عید الفطر بھی ادا کریں لیکن اگر تعداد سے زیادہ افراد جمع ہوتی ہیں تو ان کے خلاف مقدمات دچ کے جائیں گے بی جے پی کی ایس سی مورچہ سیکریٹری بنگارو شروطی نے آج ملک پیٹ رکنے ایسیمبلی احمد بلالا کے خلاف مقدمات درس نہ کرنے پر چند گھنٹوں کی بھوک ہرطال کی شروطی نے حامیوں کے ساتھ چادرگارٹ پولیس ٹیشن پہنچ کر بھوک ہرطال شروع کر دی جس پر پولیس پریشان ہو گئی بنگارو شروطی نے کہا کہ دو ہفتہ قلب رکنے ایسیمبلی احمد بلالا کے خلاف چادرگارٹ پولیس میں ایس سی ایس ٹی آگ کے طرح جکایت کی تھی لیکن پولیس کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی شروطی نے کہا کہ پولیس ملک سے رکنے ایسیمبلی کی پشپناہی کر رہی ہے اور کھلے عام خاتون دلیت لیڈر سے بسلو کی کہ بہت دو جن کے خلاف خدوات درس نہیں کیا جا رہا ہے